بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیوگرافکس اردو میں خوش آمدید دوستو ایک زمانے تک پاکستان کی فلم انڈسٹری پر حکمرانی کرنے والے وحید مراد دو اکتوبر 1938 کو کراچی میں پیدا ہوئے وہ سامولی صورت پرکشش نشیلی آنکھوں والے انتہائی خوش پوشاک عالی تعلیم یافتہ اور باسلاحیت اداکار تھے لباس پہننے کے حوالے سے وحید مراد کا اپنا ایک الگ انداز تھا وہ ایسے سٹائل آئیکون تھے جنہیں نوجوان کاپی کرنے پر فخر محسوس کرتے گول گلے کا کرتا آڑا پاجاما ان پر بہت ججتا تھا اسی طرح سوٹڈ بوٹڈ رہنے میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا اس کی مثال آپ یوں بھی دے سکتے ہیں کہ وحید مراد نے 23 سال فلم انڈسٹری میں حکمرانی کی لیکن آج 31 سال گزر جانے کے باوجود بھی لوگ ان کے سٹائل کا تذکرہ کرتے ہیں فلم انڈسٹری کے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی شہزادہ تھا اور زندگی بھی شہزادوں کی طرح گزاری یا یوں کہہ لیں کہ وہ فلم آف فن کے ایک ایسے محبوب ترین ہیرو تھے جن کا ہیر سٹائل خود ان کے نام سے مشہور ہوا وحید مراد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے بعد میں ان کے والدین میں تعلقات بہتر نہ رہے اور الہدگی ہو گئی وحید مراد نے میری کلاسو سکول سے میٹرک اور ایس ایم کالج سے بی اے اور 1968 میں جامعہ کراچی سے ایم اے کیا وحید مراد پاکستانی فلم انڈسٹری کے پہلے ہیرو تھے جنہوں نے ایم اے انگلیش کرنے کے بعد انڈسٹری میں قدم رکھا وحید مراد کو فلمی میدان میں قدم رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ ان کے والد نصار مراد بھی فلمی سنت سے وابستہ تھے اور فلموں کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ نصار مراد کے گھر فلم سازوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ایک بار فلم ساز ایس ایم یوسف نے جب نصار مراد کے گھر میں وحید مراد کو دیکھا تو انہیں اپنی نئی فلم اولاد کے ایک سانوی کردار کے لیے منتخب کر لیا اس فلم میں اس وقت کے مقبول اداکار حبیب اور نیر سلطانہ کام کر رہے تھے یہ فلم انیس سو باسٹھ میں ریلیز ہوئی لوگوں نے اس فلم میں وحید مراد کی اداکاری کو خوب سراہا اور یوں وحید مراد کے فلمی سفر کا آگاز ہو گیا وحید مراد نے بطور ہیرو اپنے کیریئر کا آگاز فلم ہیرا اور پتھر انیس سو چونسٹھ سے کیا اس فلم کے ہدایتکار پرویز ملک موسیقار سحیل رانا جبکہ فلم کی ہیروین زیبا تھی ان کی بدور ہیرو اس پہلی فلم نے ریکارڈ بزنس کیا اور پہلی گولڈن جوبلی فلم قرار پائی فلم ارمان جب انیس سو چھاسٹھ میں ریلیز ہوئی تو وحید مراد کے وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ فلم انہیں بام عروج تک پہنچا دے گی فلم کے ڈائریکٹر پرویز ملک جبکہ ہیروین زیبا تھی اس فلم کو پچھتر ہفتے تک مسلسل سینماوں میں دیکھا جاتا رہا اور یوں اس فلم کو پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم ہونے کا عزاز حاصل ہوا فلم کے تمام گانے خاص طور پر احمد رشدی کی آواز میں وحید مراد پر فلم آئے گئے گی اکیلے نہ جانا کوکو کورینا اور جب پیار میں دو دل بہت مشہور ہوئے اور اس بات کو اس وقت عوام کے ساتھ ساتھ فلمی حلقوں نے بھی تسلیم کیا کہ وحید مراد پر جس گلوکا کی آواز سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ احمد رشدی ہیں ان کے علاوہ بھی وحید مراد پر فلم آئے گئے بہت سے گیت مقبول عام ہوئے فلمی سفر کے بعد جب ازدواجی زندگی کا سفر شروع کرنے کا وقت آیا تو وحید مراد کی نظریں سلمہ بیگم پر جا ٹھہریں سلمہ بیگم کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا ان کے والد ابراہیم میکر اور نصار مراد کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا کہنے کو تو یہ ارینجڈ میریج تھی لیکن دراصل وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے ان کی شادی کی رسومات 17 ستمبر 1964 کو نصار مراد کے گھر پر ہوئیں یہ وہ وقت تھا جب وحید مراد فلم انڈسٹری کے ممتاز اداکاروں کی لسٹ میں شامل ہو چکے تھے اپنے 23 سالہ فلمی کیریئر کے دوران ان کے بھی دوسرے ہیروز کی طرح فلمی سکینڈلز منظر عام پر آئے خاص طور پر جب وہ اداکارہ زیبا کے ساتھ فلموں میں بطور ہیرو آ رہے تھے تو لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ پروان چڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ افواہیں بھی زور پکڑنے لگیں کہ یہ دونوں شادی کرنے والے ہیں لیکن پھر اچانک ان کی جوڑی ٹوٹ گئی اور افواہیں خود بخود دم توڑ گئیں زیبا کے ساتھ وحید مراد کی جو فلمیں منظر عام پر آئیں ان میں عید مبارک جاگ اٹھا انسان رشتہ ہے پیار کا انسانیت اور ماں باپ شامل ہیں پھر یوں ہوا کہ مشرقی پاکستان سے ایک بنگالی حسینہ جھرنا جو کہ اداکارہ شبنم کے نام سے مشہور ہوئیں مغربی پاکستان آ گئیں کہا جاتا ہے کہ وحید مراد اس کی ظلفوں کے اسیر ہو گئے تھے لیکن وہ شادی شدہ تھیں شبنم کے شوہر روبن گوش مشہور موسیقار تھے شبنم کی وحید مراد کے ساتھ پہلی فلم سمندر تھی جو لوگوں میں بہت پسند کی گئی لیکن ان کی جوڑی روبن گوش کی آنکھوں میں کھڑکنے لگی گو کہ شبنم کی وحید مراد کے ساتھ سمندر آئی لاب یو پیاری نشانی اندلیب جہاں تم وہاں ہم نصیب اپنا اپنا گھراؤ لادلہ کے علاوہ سہیلی فلم بھی بنی لیکن ان تمام فلموں کی شوٹنگ کے دوران روبن گوش اور وحید مراد کے مابین ان بن رہی آخر کار کچھ فلمی لوگوں نے فلم سہیلی کی شوٹنگ کے دوران ان کی آپس میں صلح کروائی وحید مراد کو شمیم آرہ اور رانی کے ساتھ بھی بے حد پسند کیا گیا رانی کے ساتھ انہوں نے فلم انجمن، ناغمنی، دیدار اور سریعہ بھوپالی میں کام کیا وحید مراد نے کل ایک سو چوبیس فلموں میں کام کیا جن میں سے ایک سو پندرہ اردو، آٹھ پنجابی اور ایک پشتو فلم تھی وحید مراد کی بحثیت ہیرو پہلی پنجابی فلم مستانہ ماہی تھی اس فلم میں آلیا ان کے ساتھ تھی یہ فلم بھی عوام میں بے حد مشہور ہوئی ان کی انیس سو چھہتر میں ریلیز ہونے والی فلم شبانہ کو ڈائمنڈ جوبلی فلم ہونے کا عزاز حاصل ہوا انیس سو اکاسی میں انہوں نے ایک پشتون فلم میں کام کیا اس فلم میں ان کے ساتھ سنگیتہ، بدر منیر، آصف خان، سمینہ لیاقت میجر اور امار نے اداکاری کے جوہر دکھائے فلم کے ہدایتکار جاوید، سجاد اور پروڈیوسر کفایت حسین تھے وحید مراد اپنے دور کے انتہائی پسندیدہ ہیرو تھے خاص طور پر وہ خواتین اور لڑکیوں کے پسندیدہ تھے ان کے پسند کیے جانے کی انتہا یہ تھی کہ وہ جب اپنی سپورٹس کار میں گھومنے پھرنے یا شاپنگ کرنے نکلتے تو ان کی سفید سپورٹس کار کو لڑکیاں چوم چوم کر لپسٹک سے لال کر دیتی وحید مراد نے اپنے دور عروج میں اس وقت کے تمام بڑے فلم سازوں، اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا وہ تمام فلم سازوں کی پہلی پسند ہوتے تھے لیکن اسی کے عشرے میں وہ ڈپریشن کا شکار نظر آنے لگے ان کے مایوس اور چپ رہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سلمہ بیگم انہیں چھوڑ کر اچانک کنینڈا چلی گئی تھی اس لیے وہ اکثر ممتاز ایوب جو کہ انیتہ اور انبر ایوب کی والدہ تھی کہ گھر دیکھے جاتے تھے اسی دوران انہیں کار ڈرائونگ کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا یہ حادثہ ایسا تھا کہ وحید مراد کے ماتھے اور آنکھ کے قریب سترہ سے زیادہ ٹانکیں لگے ان کی آنکھ ٹانکوں کی وجہ سے کھینچ گئی اس طرح جس اداکار کی خوبصورتی کے چرچے تھے چہرے پر ٹانکیں لگنے کی وجہ سے وہ فلم سازوں کے ناپسندیدہ اداکار بن گئے یہی وجہ تھی کہ جب وحید مراد سٹوڈیو میں داخل ہوتے تو فلم ساز چھپ جاتے کہ کہیں وہ ان سے کام نہ مانگ لیں وحید مراد پر جب برا وقت آیا تو انہی فلم سازوں نے وحید مراد سے نظریں چھرائیں جو عروج کے وقت ان کے آگے پیچھے گھومتے نظر آتے تھے اس دور میں وحید مراد کی ذاتی فلم ہیرو بھی انڈر پروڈکشن تھی جو ان کے انتقال کے دو سال بعد انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی وحید مراد کا انتقال تیس نومبر انیس سو تیراسی کو کراچی میں ہوا ان کا جنازہ ممتاز ایوب کے گھر سے اٹھایا گیا کیونکہ اس وقت سلمہ بیگم پاکستان میں موجود نہ تھی بعد میں وحید مراد کو گلبرگ لاہور کے قبرستان میں ان کے والد نصار مراد کے پہلو میں دفن کیا گیا وحید مراد نے دو بچے آدل مراد اور آلیہ مراد سوگواران میں چھوڑے آدل مراد پاکستان ٹیلی ویجن سے وابستہ رہے انہوں نے ایک فلم راجہ صاحب میں کام کیا اس کے علاوہ وہ کئی ٹیلی ویجن ڈراموں میں بھی نظر آئے لیکن فیلحال وہ کاروباری مسروفیت کی وجہ سے شعبی سے دور ہیں وحید مراد ایک عظیم ادھاکار تھے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر فلم انڈسٹری کو تسخیر کیا ان کی لا جواب ادھاکاری ہی تھی کہ انہیں چار مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا جو انہیں فلم ہیرہ اور پتھر، ارمان، اندلیب اور مستانہ ماہی پر دیا گئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انیس سو بیاسی میں نیشنل اکایڈمی ایوارڈ دو ہزار دو میں لیجنڈ ایوارڈ اور دو ہزار دس میں ستارہ امتیاز کے علاوہ دوسرے کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کی ہے